جن کو اچار بہت پسند ہے ان کے لئے میں آج لے کر آئی ہوں جبیں اکند کا چٹ پٹا اچار اس کو آپ کسی بھی ڈسکیسن کھا سکتے ہیں اور آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا بھی من کرے گا اس اچار کو بنانے کا کیونکہ اس اچار کو ایک سے دو سال تک رکھ کر آرام سے کھا سکتے ہیں تو ہلو فرنڈز ویلکم بیک مائی چینل یوکتاز بھوڈوڈ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ملتے ہیں میوزک کے اس پار موسیقی سب سے پہلے ہم جمیکن لے لیتے ہیں میں نے یہ ڈھائیس گرام جمیکن لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھیل لیں گے میرے یہاں تو اسے جمیکن ہی کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو یم کہتے ہیں آپ کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں یہ کمنٹ سکسن میں مجھے ضرور بتائیں ایک باؤن میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے جمیکن کو چھیلنے کے بعد اس کو ڈپ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ایک بھاگ میں نے چھیل کر اس میں ڈال دیا ہے اور جو کالے دبے اور اس میں بچے ہوئے تھے مطلب چھکل لگا ہوا رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے اور زیادہ ٹکڑے چھوٹے کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس کو گریٹ کرنا ہے زیادہ چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے تو گریٹ کرنے میں دکت آئے گی اس لئے میں نے جمیکن کو دھائیس گرام جمیکن کے تین ٹکڑے کیا ہے جس سے کی آسانی سے یہ گریٹ ہو جائے اس کو ہلکے ہاتھوں سے رکھ دیں اور اس کے بعد سائیڈ میں رکھ دیں ایک باو لے لیں یا ایک پلیٹ لے لیں اس کے اوپر گریٹر رکھ کر ہم جمیکن کو گریٹ کریں گے میرے پاس اس طرح کا گریٹر ہے آپ کے پاس جس طرح کا بھی ہو لیکن بہت چھوٹا الگ پدوکس نہ لیں جس سے کی ادھرک گریٹ کرتے ہیں بڑے ہی چھید والا لیں جس سے کی آسانی سے اور جلدی سے گریٹ ہو جائے اسی طرح سے میں نے سارا جمیکن گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اچھے سے دھل لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک باو لیں گے اور اس کے اوپر شٹینر رکھ دیں گے اس کو پانی سے نکال کر شٹینر میں رکھ دیں گے اس کے بعد ایک بار پھر ہم اس میں ایک کپ پانی اسٹینر کے اوپر ہی ڈال کر اس کو اچھے سے دھول دیں گے اور پانچ منٹ تک اس کو اسٹینر میں ایسے ہی رکھا رہنے دیں اس کے بعد اس کو ایک کپڑے میں ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں سکھا لیں جس سے کہ اس کا پانی اچھے سے سوک جائے اور اچار خراب نہ ہو اس کو میں نے ایک گھنٹے تک کے لیے پھیلا کر رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس کا اچار بنائیں گے جیمی کند کا اچار بنانے کے لیے تیر انگریڈین سب سے جروری ہیں جن کی ماترہ سیم ہونی چاہیے جیمی کند کو میں نے گریٹ کرنے سے پہلے اس کا ویٹ کیا تھا وہ ڈھائی سکرام تھا اور میں اس کچھے آم کو بھی گریٹ کر کر نکال لوں گی اور اس کا ویٹ میں لے لوں گی مطلب کی اس کا ویٹ بھی میں ڈھائی سکرام ہی لوں گی کچھے آم کو چھیل لیں اور اس کے چاروں طرف دیکھ لیں اگر یہ جرہ سا بھی دبا ہوا ہو تو اس کو کٹ کر کر نکال دیں میں نے بھی اس کو نکال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم گریٹ کر لیں گے اس کو چاروں طرف سے اسی طرح سے گھوما گھوما کر گریٹ کر لیں سارا کچھا آم باہر آ جائے گا یہ دیکھیں جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا اس سے میں چاکو کی ہلپ سے نکال لوں گی کیونکہ بلکل ہی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے گریٹر کو اچھے سے ساپ کر لیں اور جو ہم نے کچھے آم کو گریٹ کیا تھا اس کو ایک میجرنگ کپ میں نکال لیں گے یا ایک ایسا برطن لیں گے جس سے کی ساری چیزیں ہم اسی سے ناپ کر ڈالیں گے چلیے اچار میں مکس کرنے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں کیونکہ مکسی میں مجھے لیسون کو بھی پیسنا ہے اس لیے میں پہلے مسالہ تیار کروں گی ایک کڑھائی لیں گے چار ٹیبل سپون کھڑی دھنیا ایٹ کریں گے ایک تیش پتہ ایٹ کریں گے ایک کھڑی مرچ ایٹ کریں گے آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں مرچ ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی ہیلائچی آدھی جاویتری دو چھوٹی ہیلائچی آٹھ لانگ اور ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون جیرہ آدھا ٹی سپون میتھی اور ون فورت سپون کالونجی یہ ساری چیزیں ایٹ کر کے ہم میڈیم فلم میں اس کو روشٹ کر لیں گے اور اس کو اسی پرسنٹ ہی روشٹ کریں کالا ہونے نہ دیں کیونکہ جب ہم مکسی میں اس کو پیسیں گے تو یہ اور کرم ہو کر کالا ہو جائے گا اس لئے اس کو اسی پرسنٹ ہی اس طرح سے پانچ منٹ تک بھون لیں لو فلم میں اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور سیم کڑھائی میں میں ایک ٹی بل سپون پیسی حلدی اور ایک چوتھائی چمچ جائفل کا پاورڈر ڈال لیں ہوں اگر آپ کے پاس ثابت جائفل ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹکڑا آپ کھڑے مسالوں کے ساتھ ڈال کر بھون لیں اور اس کے بعد اس کو پیس لیں اب ہلدی اور جائفل کے پاورڈر کو بس آدھا منٹ تک ہی بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ کڑھائی گرم ہے اور جلدی سے یہ بھون جائے گی یہ دیکھئے دھوہ بھی نکلنے لگایا اور مجھے تو خوزبو بھی آ رہی ہے اور اس کا گیس میں نے پہلے سے ہی بند کر دیا تھا کیونکہ کڑھائی گرم تھی اس لئے بہت جلدی سے ہلدی بھون چکی ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم مکسی کا جار لیں گے اور اس میں میں نے جو کھڑے مسالے پیسے تھے اس کو ہم آئٹ کر دیں گے اور باریک پیس لیں گے سارے چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں دھیان دیجئے گا ہلدی اس میں میں نے نہیں ڈالا ہے اب بھی من ڈالیں کیونکہ وہ آلریڈی پیسی ہوئی ہے اور اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے تیج پتہ تو اندر جا ہی نہیں رہا ہے اب ہم اس کو کٹ کر کیچی سے ڈال دیں گے اچھے سے پس جائے گا یہ دیکھئے مسالہ تیار ہو چکا ہے اور ہم اب اس کو ایک باؤن میں نکال لیں گے جسے کی مکس کرنے میں آسانی ہو آپ مکسی کے جار میں بھی رکھا رہنے دیکھ کوئی دکت نہیں ہے اس سے ہی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مسالہ مجھے پورا ہی ڈالنا ہے کیونکہ مجھے ابھی لیسن کو بھی پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے لیسن ایک کپ چھیل کر لے لیا ہے جتنا میں نے آم کو گریڈ کر کے لیا تھا اتنا ہی میں نے لیسن کو لے لیا ہے اور میں نے اس میں تین ہری مرچی اٹ کی ہیں آپ چاہے تو مرچی بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں اور اس کو پیس کے میں نے ایک کپ میں نکال لیا ہے میں نے لیسن اور کچھا آم اور جمی کند کو میں نے برابر کونٹیٹی میں لیا ہے جمی کند جب سو گیا تھا تب میں نے اس کو ایک کپ میں ڈال کر دیکھ لیا تھا وہ سیم کونٹیٹی میں تھا تو ویسے ہی میں نے لیسن کو بھی پیس کر یہ دیکھیں لے لیا ہے اور تینوں چیزیں میں نے ایک باؤن میں ڈال دی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو میجرنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جمی کند کو گریٹ کر کے سکھا لیں سکھنے کے بعد آپ کے پاس جتنا جمی کند ہو یعنی ایک برتن میں آپ نکال کے رکھ لیں سیم ہی کونٹیٹی میں آپ کچھا آم یا پیسی کھٹائی لیں اور سیم کونٹیٹی میں لیسن بھی لیں یہ میجرنگ بہت ضروری ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے میں نے جو مسالہ بھونجا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور پیسی ہلدی بھی ایڈ کر دی ہے میں نے دو ٹیبلی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور میں نے آدھا کپ تیل ایڈ کیا ہے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ میں نے ہری مرچی اور ایک لال مرچی ایڈ کر دی تھی مسالے کے سنگ اس لئے میں نے اس میں پیسی مرچی نہیں ایڈ کی ہے آپ چاہے تو پیسی مرچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو زیادہ کھانا ہو ٹیسٹ میں تو آپ نمک اس میں تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو ایک جار میں رکھ کر آٹھ دن تک آپ ڈیلیس میں دھوپ دکھاتے رہیں آپ کو دھوپ دکھانے کے لئے ڈھککن کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی اس ڈپے کو رکھ دیں پورے دن دھوپ میں یعنی کی آٹھ دن تک لگاتا اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ڈسٹ کے سنگ تھوڑا تھوڑا اچار کھا سکتے ہیں اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس گھر میں بنا کر جرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سکسر میں بھی جرور بتائیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہو تو پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو جرور دواتے جس سے میرے نئے ویڈیو کو ان آٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیار بائے بائے